آپ کو بول دیا نا کہ استاج صفائی کس طرح کرتا ہے تو یہ دیکھو بھائی اس کو اس نے اپنے صفائی کیلئے سیڑھی لے کر آیا اپنے گاز سے آ نا استاد جی آئے گاؤں سے لائے سیڑھی خاص ہے چھنکی کی صفائی کیلئے لائے یار اتنا دیکھو نا یہ اوپر جاتا ہے اور یہ صفائی کرتا ہے سیڑھی پہ چیک کرو استاد کی صفائی محنت چیک کرو یار تم لوگ بھی محنت کرتے ہو اس کیلئے تو ایک لائک بنتا ہے نا استاد جی آ بالکل لائک نہ کیا تو پیر پیر اللہ خوش رکھے اس کو آچھا جی جو شناختی کارت ہے جو پیسہ رکھتا ہے ادھر صحیح بات جی آئے رکھتا ہے ادھر یہ چار جنگ مالا جاگہ ہے آچھا جی یہ اس کا جاپانی ٹیپ ہے آچھا اپنا جی اپنا یہ اس کا گیر ہے گیر کتنا ہے استاج اس کا سات گیر ہے سات گیر ہے سات گیر ہے آچھا یہ اس کا انڈ بریک ہے یہ یہ انڈ بریک ہے جی آئے انڈ بریک ہے تو کتنے دن ہو گئے کتنے دن ہو گئے کھڑا ہے کتنے دن ہو گئے کھڑا ہے دس دن ہو گئے کھڑا ہے دس دن ہے آچھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب بھائی ٹیک ٹاک اور خیر خیرت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایف جی ونجے کا ریویو تو استاج کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ کامل سا گاڑی ہے اے آئے پی ایسو کا پرانا گاڑی جو پی ایسو میں پہلے چلتے تھی اے آئی گاڑی ہے تو استاج کے ساتھ سارے ٹیٹل اسلام علیکم صاحب کیا حالی صاحب خیر خیرت سے استاج ہے آپ کا کامل سا گاڑی ہے یہ ایف جی ونجے گاڑی ہے چربو انٹرکولر جاپانی گاڑی ہے پی ایسو کا پرانا گاڑی ہے جو یہ آپ لوگ کا نیا گاڑی آیا ہوا ہے یہ پی ایسو کا پرانا گاڑی ہے ماشاءاللہ گاڑی زبردست ہے جاپانی گاڑی ہے کام سیلا کے ساتھ آتا ہے بلوچستان کا ہے کچھا اور یہ کدر کدر چلتا ہے تم لوگ پنجاب بھی چلتا ہے بلوچستان کبھی کبھی بھی چلتا ہے بس کام پی ایسو کا بھی کمزور ہوا ہوئے ماشاءاللہ گاڑی زبردست گاڑی ہے نمبر اس کا دس بیلہ نمبر ہے یہ مارڈل کاؤنس ہے دوہزار آٹھ ہے آٹھ مارڈل چیک کرو دوستو اس کا باہر سے کنڈیشن مجھے تو خود بھی پیارا لگتا ہے بہت پیارا گاڑی ہے ماشاءاللہ پی ایسو کا پرانا گاڑی ہے چیک کرو دوستو ماشاءاللہ اس کا باہر سے اس کا کنڈیشن شک کرو بیلکل پیارا کنڈیشن ہے اس کا تو ہم لوگ پہلے باہر سے اس کا معلومات لیتا ہے کہ اس کا باہر سے کاؤن تا ڈیٹیل آئے تو استاج سے ہم لوگ باہر سے پہلے ڈیٹیل لیتا ہے استاج جی آپ نے آپ کو پہلے باہر سے ڈیٹیل دینا ہے ٹھیک ہے گاڑی کے بارے میں یہ جگگی ہم لوگ اس کو بولتا ہے اس میں بندے بھی سو سکتا ہے یہ پیچھے سونے کا جاگہ بنایا ہے تم نے سونے کا جاگہ بنا ہوا ہے اور اللہ آپ کو خیر دے یہ اس کا بوشٹر ہے بوشٹر یہ اس کا تنپلیٹ ہے یہ پن ہے ٹھیک ہے اور اللہ آپ کو نے کہا دے یہ اس کا جے کب یہ آپ کا گاڑی تو سنگل ہے سنگل مشین ہے یہ چالو یا اسا ہے نہیں چالو نہیں اسا ہے فری اسا ہے اور اللہ نے کہا دے یہ اس کا جے کب یہ آپ نے کیوں رکھا ہے نیچے یہ رکھا ہے اس وجہ سے گاڑی کا جو وزن ہے چھوڑوں سے جیک لگایا ہے کیونکہ توڑا الگ ہو جائے لگایا ہے کہ وزن گاڑی پر نہیں آ جائے اور اللہ آپ کو نکی دے یہ اس کا سلنڈر ہے فائر سلنڈر اللہ آپ کو معاف کرے کہ جو کٹھے میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا اسٹپنی ہے یہ دو اسٹپنی تم نے ادھر رکھتے ہو اور اس کا یہ ٹھول ٹھول بکس ہے ٹھول بکس ہے اس میں جو جیک ہے جو سامان رہے ہیں ٹھول رکھتے ہو اور اس کا پیچھے والا دو ریڈو ہے دو ریڈو ہے اور پیچھے سے بھی اس کو ہم نے جیک اب کیا ہے جی وزن تھا کہ ٹھہروں کی اوپر نہیں آ جائے اچھا تم نے ایک آور جیک اب بنایا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ تو اچھا کام کیا ہے کیونکہ اب یہ دیکھو نا تمہارے ٹھہر کی اوپر بلکل بوجھ نہیں ہے خالی گاڑی کڑا ہوئے اچھا یہ کمانی وغیرہ پین لگی ہوئے ماشاءاللہ پیارا گاڑی آپ کا یار گاڑی چیک کیا ماشاءاللہ اور ابھی اس کو چیک کرنا ہے کہ پیچھے سے سونے کا جو جگہ ہے اور ہم دیکھیں گا جی اس کو بولتا ہے جگی یہ چیک کرو ادھر بند آرام سے سو سکتا ہے دو بندی بھی سو سکتا ہے اور ادھر ایک یہ چیک کرو ادھر آپ کو آوا لگے گا جب گاڑی چلتا ہے نا یہ کول تو آپ کو آوا لگے گا اور یہ اس طرح بند ہو گیا یہ ہو گیا اس کا جگی اور اوپر ٹینک کا دیکھیں گے اس کا ڈکنیں سیل وغیرہ لگی ہوئے ہیں باہر اوپر بارڈر جو ہے اس کا پیارا گاڑیا یار تو ابھی آپ کو استاج دکھائے گا گاڑی کا انجن تو پہلے کیبن اٹھائے گا کہ اس کا کیبن کس طریقے سے اٹھتا ہے تو آگیا استاج کے ساتھ آؤ اور کیبن اٹھائے گا استاج استاج آپ اس کا کیبن توڑا اٹھاؤ تکلیف ماف یار نہیں نہیں یار یہ آپ کا تو اپنے ہاتھ زور سے اٹھائے گا ماشاءاللہ انجن تربو انٹرکولر یہ تربو انٹرکولر ہے ماشاءاللہ گاڑی زبردست گاڑی ہے بلوچستان کا پہاڑوں سے چالیس ٹن میں بڑے بڑے پہاڑوں سے چڑھتا ہے خود وہ زبردست گاڑی ہے ماشاءاللہ آپ تو بلوچستان کا سارا علاقہ دیکھا ہوئے گا ہمارا یہ ہوگیا اس کا انجن چیک کرو ماشاءاللہ انجن تو چوٹا ہے لیکن جاپانی گاڑی زور بہت کرتا ہے چوبیسوال انجن ہے مبلیل کتنا لیتا ہے چودہ لیٹر کتنے دن بعد مبلیل ایک چکر کے بعد مبلیل چینچ ہے ایک چکر کے بعد بڑا لوڈ جو ہوتا ہے بڑا لوڈ جو ہوتا ہے مہربانی ابھی کے بن کو نیچے کرو بس یہ چکر اس کی طرح کے بن کو نیچے کرتا ہے یہ لاک کو نکال دیا اور اب یہ اپنے ہاتھ سے زور کے ساتھ نیچے لانا پڑے گا ابھی اپنے کڑا جاتے چلے لاک لگا دیا اور بند کر دیا وہ لاک لگاتا ہے تو انجن میں نے آپ کو دیکھا ہے تو ابھی جائے گا گاڑی کے اندر اندر سے ہم لوگ گاڑی کے آپ کو دیکھاتا ہے اندر سے کس طرح ہے لیکن چک کرو اتنا میند کرتا ہے دن رات اس کو صفائی کرتا ہے ماشاءاللہ تو چک کرو اس کا اندر سے اندر سے چک کرو پیارا پوشنگ ہوا ہے بلوچی کا بلوچ لوگ بہت پیارا گاڑی رکھتا ہے تم نے بلوچی لوڈنگ ٹرک دیکھا ہویا کبھی نہ کبھی انچامکپٹی والا پوشنگ اس نے اندر کیا ہے اس میں تو ایسی چالو ہے نہیں ہے ایسی چالو ہے اس کا ماشاءاللہ ایسی براہ پر ہے دوہزار آٹھ موڈل ہے اپنا ہاتھ میں اس کو اس ٹی ٹیم سنگل تھا اس ٹیم میں نے لیا ہے اس ٹیم اپنا ہاتھ میں گاڑی کی ہے اس ٹیم سنبھالا ہے یہ سامار رکھنے کے جاگہ جو شناختی کارٹ ہے جو پیسہ رکھتا ہے ادھر یہ چارجنگ والا جاگہ ہے یہ اس کا جاپانی ٹیپ ہے اچھا اپنا یہ اس کا گہر ہے یہ ساتھ گہر ہے ساتھ گہر ہے یہ اس کا انڈ بریک ہے یہ انڈ بریک ہے اور اس کو آٹھ سال سے تقریباً اس کو کشن بھی نہیں کیا ہے اب یہ ارادہ اس کا کشن کا بھی کشن تم اس کو پوشنگ بولتا ہے تم پوشنگ بولتا ہے اچھا یہ آپ اپنا زبان ہوتا ہے ہم لوگ پوشنگ بولتا ہے ماشاءاللہ گاڑی آپ کا بہت پیار ہے آئے تو 2008 مارڈل لیکن قسم سے مائی 2023 مارڈل تھی بھی آئیتا نہیں گاڑی نہیں دیکھا ہے ایسا صاف توترہ پیس جو ہے نہ ہوتا ہے بس سنبھالا ہے ایک چیز سنبھالا ہے سفائی بھی تم یار آئیتا کرتا ہے تم کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں دن رشام کے ٹائم تن سفائی کرتا ہے شوک سے سفائی کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ پہتر آئے سایوال پہ تو کتنے دن ہو گیا کہ ادھر کڑا ہے دس دن ہو رہا ہے کڑا ہوا ہے دس دن اور کتنے کڑا ہے پہ ادھر آیا ہے پہ ادھر آیا ہے اس کا چار اسی ہے چار لاک اسی ہے چار لاک اسی اور دو لاک اس کا ڈیزل کا خرچہ آتا ہے دو لاک کا ڈیزل ڈالا ہے دو لاک کا ڈیزل لالا ہے اچھا جی اور چار لاک اسی پہ تو ادھر آیا ہے روٹی کا کا خرچہ کتنے میں تھا ہے روٹی کا چالیس ہزار لائے کراچی سے اور آپ کا تنخواہ تنخواہ دس ہزار تنخواہ ہے صرف دس ہزار درائیور کے ساتھ تیسے اچھا ڈرائیور کا بیس ہزار ہے تمہارا دس ہزار ہے تم بھی سیکنڈ ڈرائیور ہے اس کے ساتھ جی بلکل اچھا تو تم یار سفائی تو تم بہت شاکتے کرتے ہیں بس شاک ہے گاڑی ہے جی ماشاءاللہ خوبصورت گاڑی ہے گاڑی اپنا ہے یا استاج کا ہے مالک ہے جی مالک کے بارے میں پوچھیں گے کہ آخر کار گاڑی کا قیمت کس طرح ہے پہلے کس طرح قیمت میں چلتے تھے اور ابھی کس طرح قیمت پہ تو استاج سے میں پوچھتا ہے استاج آپ کا جو گاڑی ہے نا اس کا پہلے کیا قیمت تھا پہلے ایسے نوے پچھار نوے لاکھ میں گاڑی تو ایسے بھی خریدتا تھا جاپانی گاڑی جاپانی ابھی مہنگا ہی ہے ڈالر بھی مہنگا ہوا ہے مہنگا ہی ہے ابھی تو اقریباً گاڑی ایک کروڑ پچیس میں سے گاڑی آپ کا گاڑی مثال نوے لاکھ سے پنجانوے لاکھ سے ایک دم اوپر ایک کروڑ بیس پچیس میں ابھی ماشاءاللہ جاتے ہیں مگر ہم لوگ نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہم نے شوق کیا گاڑی سنبھالا ہے صحیح بات ہے اسی ٹیم سے سنگل گاڑی تھا لیا ٹیلا بنایا اس کو اسی ٹیم سے شوق کیا ہے اچھا یہ تم نے دو آزاراٹ میں شوروں سے نکالا ہے چھوٹا جی آہ فریم فریم نکالا ہے پیری اٹرالہ بنا دیا اس کیلئے چلہ بنایا اچھا جی ٹینکس یار پیری اٹرالہ بنایا موسیقی موسیقی تو استاد جو میں نے آپ کو بول دیا نا کہ استاد صفائی کس طرح کرتا ہے تو یہ دیکھو بھائی اس کو اس نے اپنے صفائی کیلئے سیڑھی لے کر آیا اپنے گھر سے آنا استاد جی آئے گاؤں سے لائے سیڑھی خاصے چھینکیک صفائی کیلئے لائے یار اتنا دیکھو نا یہ اوپر جاتا ہے اور یہ صفائی کرتا ہے سیڑھی پر چیک کرو استاد کی صفائی محنت چیک کرو یار تم لوگ بھی محنت کرتے ہو اس کیلئے تو ایک لائک بانتا ہے نا استاد جی آ بلکل لائک نہ کیا تو پھر پھر اللہ خوش رکھے اس کو بھائی بھائی علی بھائی کا یوٹیوب چینل لائک کرو سبسکرائب کرو کیونکہ بہت محنت کرتے ہیں اس کو لائک کرو صحیح بھائی تو استاد بھی بولتا ہے کہ یار لائک کرو سبسکرائب کرو تو دوستو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اپنی دعا محنت رکھنا والسلام